موزز ناظرین اکرام خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے مرانا غیاث احمد رشادی صدر صفابت المال انڈیا محطرم ناظرین اکرام حضرت امام غزالی علی الرحمن نے مختلف عنوانات پر مختلف کتابیں لکھی ہیں ان کی مشہور کتابوں میں احیاء العلوم اور مکاشفت القلوب اور کیمیا سعادت وغیرہ ہیں اور حضرت کی آخری تصنیف منحاج العابدین ہے جو حضرت کی محنتوں کا نچوڑ کہا جا سکتا ہے بہت بہترین کتاب حضرت نے لکھیے اور اس کے ابتدا میں حضرت امام غزالی علی الرحمن نے اس کتاب کا خلاصہ پیش کیا ہے اسی خلاصے کو آج کے اس مذاکرے میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت ہے جب انسان اس بات کو جان لیتا ہے اور پہچھان لیتا ہے کہ مجھے اللہ نے صرف اس کی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے لیے انسان سب سے پہلے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کس طریقے سے کی جاتی ہے اس کے لیے وہ علماء آخرت سے ملاقات کرتا ہے اور ان کے سامنے زانوے تلموس تیہ کرتا ہے اور پھر ان سے علم حاصل کرتا ہے علماء آخرت سے علم جو حاصل کیا جاتا ہے وہ توحید کا علم ہوتا ہے علم سر یعنی دل سے متعلق علوم ہوتے ہیں کہ آدمی کے دل میں اخلاص ہو ریا سے کیسے بچا جائے اور تکبر اور حسد سے کیسے بچا جائے اس کو علم سر کہا جاتا ہے اور اسی طریقے سے علم شریعت ہے کہ جب تک آدمی کو علم شریعت نہیں ہوتا تو کیسے اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا جیسے نماز کے شرائط ہیں نماز کے عراقین ہیں کہ ان چیزوں کو معلوم ہونے کے بعد یہ آدمی صحیح طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادت کر پائے گا تو اللہ کی عبادت سے مقصد اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی رضا ہے تو سب سے پہلے آدمی جب اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو علم حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں اپنی جو زندگی گزارا ہوں اس میں بہت سارے گناہ بھی ہو چکے ہیں لہذا عبادت کرنے سے پہلے مجھے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص اپنے گناہوں پر ندامت اور احساس شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اندہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے اگر وہ حقوق اللہ سے متعلق چیزیں ہیں تو اس کی قضا کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ چیزیں حقوق العباد سے متعلق ہیں تو اس کو عدا کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر اس کے بعد جب آدمی اس گھاٹی سے آگے نکلتا ہے یعنی توبہ کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے تو بعض چیزیں بعض ماوانیں اس کے لئے بعض رکاوٹیں سامنے آ جاتی ہیں اس کو جب تک وہ دور نہیں کر لیتا اللہ کی عبادت میں کا معاقو مجغول نہیں ہو سکتا اللہ کی عبادت میں جس طریقے سے اس کو اپنے آپ کو لگانا ہے لگا نہیں سکتا تو ان رکاوٹوں میں ایک رکاوٹ ایک مانع یہ ہے اس شیطان ہے کہ شیطان مختلف وسوسوں سے انسان کو عبادت سے پیچھے اٹانے کی کوشش کرتا ہے تو جب آدمی عبادت کرنا چاہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ شیطان سے مقابلہ کرے اور دوسری چیز انسان کا نفس ہے کہ نفس اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے انسان کو عبادت سے روکنے کی کوشش کرے گا تو انسان اپنے نفس پر سختی کرے لیکن عبادت کو نہ چھوڑے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ میل جول ہے انسانوں کے ساتھ جتنا زیادہ میل جول ہوگا اتنے ہی عبادت میں خلل واقع ہوگا تو وہ میل جول جو انسان کو اللہ کی عبادت سے روک دے ایسے میل جول سے آدمی پرہیز کرنا چاہیے تو اس طرح ایک تو نفس ہوا ایک شیطان ہوا اور انسانوں سے زیادہ میل جول ہوا اسی طرح دنیا اور دنیا کی محبت جب آدمی کے دل میں رچ بس جائے تو اس کے لئے بھی عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے تو آدمی کو یہ چاہیے کہ شیطان سے مقابلہ کرے اور اپنے نفس پر سختی کرے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالے اور دنیا کے اور لوگوں سے میل جول کو کم کرے تاکہ عبادت میں لطف آئے اور صحیح طریقے سے صحیح ڈھنگ سے اللہ کی عبادت کرسکے اسی طریقے سے آدمی کی عبادت میں رکاوٹ بننے والی چیز رزق ہے آدمی اپنا اور اپنے بیوی بچوں کی پرورش کے لئے ان کا پیٹ پالنے کے لئے آدمی محنت کرتا ہے رزق کو حاصل کرتا ہے تو اس کے رزق حاصل کرنے میں عبادت میں خلل واقع ہو جاتا ہے تو اس میں اس چیز کو دیکھنا یہ ہے کہ آدمی جو رزق تلاش کر رہا ہے جو روزگار سے جڑا ہوا ہے اس روزگار کی وجہ سے اگر اس کی عبادت میں خلل واقع ہو رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ روزگار ایسا مہیا کرے ایسے روزگار کی تلاش کرے جس سے عبادت میں خلل واقع نہ ہوتا ہو اگر آدمی ایسے روزگار کی تلاش میں لگ جائے ایسے روزگار سے جڑ جائے جس سے اس کی عبادت میں خلل واقع ہوتا ہو تو پھر اس کی زندگی کا مقصد ناکام ہے وہ اپنی زندگی میں ناکام ہے جو شخص روزگار کے لیے عبادت کو چھوڑ دے اس لیے کہ زندگی کا مقصد عبادت ہے روزگار نہیں تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کے بھروسے پر اپنی طاقت کے مطابق روزگار صحیح طریقے سے تلاش کرے گا اور روزی روزگار سے لگے گا لیکن اتنا ہی لگے گا جتنا اس کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو آگے اللہ پر توقل اور بھروسہ کرے گا تو ایسے روزگار سے آدمی نہ جڑے جس سے عبادت میں خلل واقع ہوتا ہو ایسے روزگار سے آدمی جڑ جائے جس سے عبادت میں خلل واقع نہ ہو اسی طریقے سے اور ایک چیز ہے جو آدمی کی عبادت میں خلل واقع کرتی ہے اور وہ رزق اور روزگار کی طرح وہ دوسری چیز ہے اور اس کو کہتے ہیں تقدیر تقدیر یعنی اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو لکھ دیا ہے جیسے گھر میں کسی کی موت واقع ہو گئی یا کبھی کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا یا کوئی اور حادثہ پیش آ گیا تو اس صورت میں آدمی عبادت سے مو موڑ لیتا ہے اور صدمے سے دوچار ہو کر عبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قسم کا شکوا اور شکایت ہے کہ آدمی عبادت کرنا چھوڑ دے تو اس قسم کی جو تقدیر آدمی کے سامنے پیش آئے تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ رضا تقدیر پر راضی رہے جو کچھ اللہ رب العزت کی جانب سے ہونے والا تھا وہ ہو چکا اب یہ رضا بالقضاء جب آدمی اپنے اندر پیدا کرے گا تو اس کے لیے عبادت میں آسانی ہوگی اگر رضا بالقضاء کی سیبت اس کے اندر پیدا نہ ہو تو پھر اس کے لیے عبادت کرنا مشکل ہو جائے گا تو جیسے رضا بالقضاء ہے اسی طریقے سے ایک چیز ہے تکلیف اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت تو کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو ایک قسم کی تکلیف محسوس ہوتی ہے جیسے فجر کی نماز میں آدمی اٹھنا چاہتا ہے لیکن اس کے نفس پر ایک قسم کی مشقت دکھائی دیتی ہے اور وہ سستی اور قائلی کی وجہ سے سو جاتا ہے اور ایسی بہت ساری عبادت ہیں جس میں آدمی کو تکلیف اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے اگر آدمی اس تکلیف اور مشقت کو نہیں اٹھائے گا تو اللہ کی عبادت کر نہیں پائے گا اور اللہ نے اس کو جیسے مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد میں وہ ناکام ہو جائے گا اس لئے تکلیف پر صبر کرنا سیکھے اور تقدیف پر راضی رہنا سیکھے اور اسی طریقے سے انسان کے دل میں مختلف قسم کے خیالات شبہات اور وسوسے آتے ہیں کہ آدمی ان خیالات سے وسوسوں سے اور شبہات کی وجہ سے عبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ان خیالات کو اللہ کے سپرد کر دے تو ان چیزوں کو ابھی آدمی خیال رکھے جب کوئی وسوسہ یا خیالات اس قسم کے اس کے دل میں آنے شروع ہوں تو ان تمام چیزوں کو اللہ کے سپرد کرے اور عبادت میں لگ جائے اور جو کچھ تقدیر ہو چکی ہے اور جو کچھ پیش آ چکا ہے اس پر شکوا اور شکایت کرنے کے وجہ ہے اللہ کی تقدیر پر راضی رہے اور تکلیف پر صبر کرے جو کچھ اس کو عبادتوں میں مشقتوں میں تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف پر وہ صبر کرتا جائے تو یہ چاروں اور یہ آٹھ گھاٹیاں جو اس کے سامنے پیش آ رہی ہیں ان سب کو پار کر کے آگے بڑھ جائے گا لیکن ان چیزوں کو پار کرنے کے بعد اور آگے بڑھنے کے بعد اس کا نفس پھر اس کو ستائے گا اور ان چیزوں سے روکنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لئے دو صفتیں آدمی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ایک ہے صفت خوف کی اور ایک ہے صفت رجا کی خوف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو آیتیں عذاب کی نازل فرمائی ہیں کہ یہ یہ چیزیں نہ کرنے پر عذاب ہوگا اور وعیدیں جن چیزوں پر سنائی گئی ہیں ان آیتوں کو پڑھے ان عادیس کا مطالعہ کرے علماء کی مجلس میں بیٹھے اور اپنے اندر خوف پیدا کرے کہ اگر میں اللہ رب العزت کی عبادت نہ کروں گا اللہ رب العزت کی فرما برداری نہ کروں گا تو اللہ رب العزت مجھے جہنم کا عذاب دیں گے دنیا اور آخرت دونوں میرے لئے نقصان کا باعث بن جائے گی اس لئے کہ مسلمان جو دنیا میں گناہ کرتا ہے تو بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسی دنیا میں اس کو اس کا عذاب دے دیتے ہیں پھر آخرت میں بھی ہو سکتا ہے اللہ اس کا عذاب دیں یا معاف فرما دیں اس لئے آدمی ضرورت اس بات کیے ہر مسلمان کو کہ وہ ان چیزوں سے اور ان گناہوں سے بچے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے جو شخص اپنے دل میں اللہ رب العزت کے سامنے ٹھہرنے کا خوف پیدا کر لے اللہ رب العزت نے اس کے لئے جنت تیار کر رکھیے وَأَمَّا مَنْ خَوَفَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَا اس قزم کی کئی آیتوں میں اللہ نے بشارت دی ہے اور تنبی کی ہے کہ ہمیشہ خوف میں رہو اور اللہ کے عذاب سے ڈڑتے رہو اور اسی طریقے سے رجع یعنی امی کہ اللہ تبارک و تعالی میری نمازوں کو قبول فرمائے گا اور میری عبادتوں کو قبول فرمائے گا میرے صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے گا اور اسی نیت کے ساتھ اور اسی پاکیزگی کے ساتھ آدمی عمال کرتا رہے اور یہ امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے عمال کو قبول فرمائے گا اور مجھے جنت نصیب فرمائے گا جنت کے درجات نصیب فرمائے گا اللہ تعالی مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا یہ ساری کی ساری چیزیں امید میں آتی ہیں تو آدمی کے اندر خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونا چاہیے آدمی صرف امیدی گناہ پر گناہ کرتا جائے تو اس کے لئے بھی خطرہ ہے اور کوئی آدمی صرف خوفی خوف کھاتا رہے تو اس کے لئے بھی خطرہ ہے آدمی خوف اور رجا دونوں چیزیں اپنے اندر پیدا کرے اور ان دونوں صیفتوں کو اپنے اندر پیدا کر کے آگے زندگی میں چلتا رہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو اللہ رب العزت عبادت میں لطف اتا فرمائیں گے عبادت میں لذت اتا فرمائیں گے تو ان دو صفتوں کو اور پیچھے جو آٹھ موانے ہیں ان کو پار کر کے جب آدمی آگے بڑھتا ہے آگے بڑھنے کے بعد اس کی عبادت میں جو چیزیں اور ہونی چاہیے یا اس کی عبادتوں کو خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں اور وہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان چیزوں میں سے دو چیز ایسی ہیں کہ وہ آدمی کی عبادت کو خراب کر سکتی ہے تو ان دو چیزوں میں ایک ہے عجب اور ایک ہے ریا ایک آدمی تمام موانے کو پار کر کے تمام گھاٹیوں کو عبور کر کے جب اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیتا ہے اور عبادت کرنی شروع کر دیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے اندر دو صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں ایک عجب کی اور ایک ریا کی عجب کہتے ہیں خود پسندی کو کہ آدمی یوں سمجھے کہ میں خود نمازی ہوں اور میں پرہزگار ہوں اور میں جتنا عبادت گزار ہوں اور میں جتنا نیک اور متقی ہوں شاہدی کوئی اتنا نیک اور متقی ہو سکتا ہے اپنے عامال پر گھومن کرنے لگے اور اپنی نمازوں پر گھومن کرنے لگے تو پھر ایسی آدمی جتنے بھی عامال کرتے جائے گا اس کے سارے عامال ضائع ہوتے جائیں گے تو ضرورت اس بات کی کہ آدمی بار بار اس بات پر غور کرے کہ میرے اندر کئی عجب تو نہیں آ گیا کہ آدمی کو کچھ بولنا آ جائے تو عجب آ جاتا ہے کچھ لکھنا آ جائے تو عجب آ جاتا ہے اور کچھ عبادت میں مجھولیت بڑھ گئی اور عبادت میں مزہ آ رہا ہے تو اس کے اندر عجب پیدا ہو جاتا ہے آدمی کے اندر علم کا عجب ہوتا ہے خوبصورتی کا عجب ہوتا ہے دولت کا عجب ہوتا ہے عبادتوں کا عجب ہوتا ہے اور بھی مختلف صورتوں کا عجب اس کے اندر پایا جاتا ہے خود پسندی اپنے آپ کو پسند کرنا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما جا کہ تم اپنے آپ کو متقی اور پریزگار مت کہو اے تو اللہ رب العزتی بہتر جانتا ہے کہ کون متقی ہے اور کون پریزگار ہے ہوا اعلم بی منی تقا اللہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون متقی اور کون پریزگار ہے اس لئے آدمی کبھی بھی اس بات کا دعویٰ نہ کرے اور اپنے دل میں اس قسم کا عجب پیدا نہ کرے اس سے اس کے عامال ضائع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اور دوسری چیز ہے ریا دکھاوا کہ ایک آدمی جب وہ عبادت میں مجغول ہو گیا اللہ کی فرما برداری میں مجغول ہو گیا صدقہ اور خیرات کرنے لگا نمازوں میں اس کا دل لگنے لگا اب یہ دیکھ رہا ہے کہ لوگوں میں میری شہرت ہو رہی ہے تو اس میں اور اضافہ کرتا ہے کہ لوگ میرا اور چرچہ کریں جیسے نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی آدمی اسے بازو بیٹھ کر دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی لوگوں میں میرا چرچہ کرے گا تو اور اپنی نماز میں خوشو پیدا کرنے کی اور اتمنان سے نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ یہ لوگوں میں چرچہ کرے کہ میں اچھی نماز اور دیر تک نماز پڑھنے والا ہوں اور اللہ کی عبادت میں مجھول رہنے والا ہوں تو یہ بھی ریاہ ہو گئی کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ آدمی جب کسی اور کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے اللہ کے لئے جو عمل کیا جاتا ہے کسی اور کو بھی اس میں شریک کر لیتا ہے تو اس کو ریاہ کہتے ہیں تو آدمی ریاہ ایک چھوٹا شرک ہے آدمی کے عمل کو زائے کر دیتا ہے تو اس بات سے بھی آدمی ہمیشہ ڈڑتا رہے کہ اس کے اندر ریاہ پیدا نہ ہو جائے چاہے وہ جونسا بھی عمل ہو چاہے صدقہ ہو خیرات کر رہا ہو چاہے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو چاہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو ہر عمل سے پہلے اور عمل کے بیچ میں اور ہر عمل کے آخر میں آدمی اپنی نیت کو ٹٹولتا رہے کہ کہیں میرے اندر عجو اور کہیں میرے اندر ریاہ تو پیدا نہیں ہو رہا ہے تو یہ چیزیں ہیں آدمی جب اس پر قابو پا لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے اگر یہ اس طریقے سے آدمی عمل نہیں کرے گا تو عبادتوں میں مصروف ہونا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو زندگی دی ہے ایک آزمائش کے طور پر دی ہے اور اس کی اس میں تربیت ہوتی رہتی ہے تو یہ جو تربیت میں کامیاب ہوگا اسی کو آزمائش میں کامیابی کہا جاتا ہے تو اس آزمائش کی کامیابی کے لیے اور تخلیق انسانی کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے پر بار بار غور کرے کہ میرے پیدا ہونے کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت ہے اگر عبادت میں کوئی چیز خلل کر رہی ہے کوئی چیز واقع ہو رہی ہے جسے میری عبادت میں فرق پڑ رہا ہے تو میں اس چیز کو چھوڑ دوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں جو چیزیں خلل واقع ہونے والی اس کو بالکل ترک کر دوں گا کہ آدمی ایسے لہو لعب میں مجغول ہو جائے ایسے کھیل کود میں مجغول ہو جائے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ عبادت کا وقت شروع بھی ہوا اور ختم بھی ہوا تو ایسے کھیلوں سے اور ایسی مجغولیتوں سے آدمی کو پریز کرنا چاہیے کہ اس میں لگنے کے بعد آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ عبادت کا وقت شروع بھی ہو گیا اور ختم بھی ہو گیا تو ایسے کھیلوں سے ایسے لگویات سے اور ایسی چیزوں سے آدمی بلکل پریز کرے جس میں پورے طریقے سے آدمی کا ذہن اور دل اور اس کا دماغ اس طرف متوجہ ہو جائے اور اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول بڑھے بہرحال جب آدمی کے اندر عجب اور ریا بھی ختم ہو جاتا ہے اور ان موانے پر بھی قابو پا لیتا ہے جو پیچھے ذکر کیے گئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ ہو کر توبہ کر کر عبادتوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اور دو چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور یہ دو چیزیں ہیں حمد اور شکر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے عبادت کرنا آسان فرما دیا ہے ایک تو اس بات کا شکر کرے کہ اللہ تعالی نے مجھے انسان بنایا پھر اس بات کا شکر کرے کہ اللہ تعالی نے مجھے مسلمان بنایا پھر اس بات کا شکر کرے کہ اللہ تعالی نے مجھے صحیح و سالم بنایا کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے جسمانی اعتبار سے مجھ سے کمزور ہیں کسی کو بینائیتہ کیے کسی کو نابینہ بنایا ہے اور کسی کو اپاہیج بنایا ہے کسی کو تندرست بنایا ہے آدمی میں جو بھی عذر پایا جائے وہ اس کو دیکھے جو اس سے زیادہ عذر والا ہے اگر کسی کو آدمی نے کسی کو اللہ رب العزت نے ایک پاؤں دیا ہے تو ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جن کو دونوں پاؤں نہیں ہیں تو اس قسم کے افراد کو دیکھ کر آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں اس پر اگر میں شکر نہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری نعمتوں کو چھین سکتا ہے اس لئے بار بار اللہ کی حمد کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ سب سے آخری گھاٹی ہے کہ آدمی موت کے قریب ہو جاتا ہے اور جب بھی اس کو نہ چھوڑے بلکہ حمد اور شکر زندگی میں ہمیشہ ادا کرتا رہے اور حمد اور شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدردانی کرے تو وہ نعمت باقی رہے گی اور اس کا یہ شکریہ ادا کرنا ہوگا اگر اللہ کی دیوی نعمتوں کو انسان بھول جائے اور اس کی شکر گزاری نہ کرے تو پھر یہ نعمتیں اس سے چھین سکتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھوں کی نعمت دی ہے تو آنکھوں کا صحیح استعمال کرنا یہ اس کی نعمت ہے اور اس کی نعمت کی قدردانی ہے اللہ نے انسان کو کان اور زبان ہے یہ چیزیں اللہ نے ان کو دے رکھی ہیں تو زبان کا صحیح استعمال کرنا اس سے کسی کو تانا اور تنز نہ دینا اور کان سے ایسی غلط باتیں نہ سننا جو اس کے لئے مولک اور ہلاک کرنے والی ہوں تو ان چیزوں کا آدمی خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی شکر گزاری میں وشہ ملوگا جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کسی کو تانا نہ دے کسی کو تنز نہ کرے اگر کسی پر تنز کرے گا کسی کو اس کے گناہ پر آر دلائے گا تو مرنے سے پہلے پہلے یہ بھی وہ گناہ کر کے مرے گا کہ آدمی اگر اپنے کسی بھائی کو اس کے کسی گناہ پر آر دلاتا ہے شرم دلاتا ہے لوگوں میں زلیل اور رسوہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ آدمی جو تانا دے رہا ہے آر دے رہا ہے مرنے سے پہلے پہلے اس گناہ کو کر کے مرے گا اس لئے آدمی اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرے اس طریقے سے غلط استعمال کرے گا تو پھر وہ گناہ اس سے بھی سادی رہ گا تو آدمی اپنی زبان اپنے کان اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے تاکہ اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں یہ نعمتیں بہت دیر تک تادیر باقی رکھے تو اس میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس کو ان نعمتوں میں رکھے گا بہرحال اللہ نے عبادت کی جو توفیق دے رکھی ہے اس عبادت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے اللہ نے جو دنیا کی نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے یہ سب سے آخری گھاٹی ہے جب انسان موت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور پھر اللہ کا حمد اور شکر ادا کرتا رہتا ہے اور ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری میں اپنے باقی وقت گزارتا ہے تو پھر وہ فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو خوشی خوشی لے جاتے ہیں اور اس کی زندگی عالم برزق میں بھی سکون کے ساتھ گزرتی ہے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو مسلمان کو اللہ رب العزت نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت اس کی زندگی کا اصل مقصد ہے اور عبادت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کے تمام امور تیہ کرنا چاہیے اگر کوئی ایسا عمر سامنے درپیش ہو جائے جس سے عبادت میں خلل واقع ہو رہا ہو تو اس عمر کو دور کر دے اور عبادت میں اپنے آپ کو لگائے بس یہ چند گزارشات تھیں جو حضرت امام غزالی علی الرحمن نے اپنی کتاب منحاج العابدین میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے ہم نے اسی کو اپنے انداز میں اپنی زبان میں پیش کرنے کی کوشش کیے اس میں جو خامیاں اور غلطیاں رہ گئیں ہیں اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے اور جو اس میں عمل کی چیزیں ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا پیغام پنوان ہے بیٹیوں سے سلوک کا بہترین صلاح حیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے وہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس دو لڑکیوں کے ساتھ آئی اور آ کر اس نے مجھ سے کچھ مانگا عطی کے طور پر کچھ مانگا مجھ سے میرے پاس اس وقت میں کوئی چیز نہیں تھی سوائے ایک خجور کے میں نے وہ ایک خجور اس عورت کے حوالے کیا اس عورت نے باوجود یہ کہ خود بھوکی تھی اس خجور میں سے کچھ نہیں کھایا بلکہ اس خجور کے دو ٹکڑے کیے اور اپنی دو لڑکیوں کے حوالے کر دیا اور وہ میرے پاس سے چلی گئی اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول کا عورت میرے پاس اپنی دو بچیوں کے ساتھ آئی اس نے مجھ سے کچھ مانگا میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایک خجور کے میں نے وہ خجور اس کو دیا اس نے باوجود دے کہ خود بھوکی تھی کچھ نہیں کھایا اپنی دو لڑکیوں کو اس نے دو ٹکڑے کر کے خجور کے وہ دو ٹکڑے دے دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا مجھ سے فرمایا کہ جو شخص لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے پھر وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ لڑکیاں جہنم میں سے بچاؤ کا آگ سے بچاؤ کا یعنی جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی یہ واقعہ ہے دراصل جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جو ماں باپ غربت اور افلاس کے عالم میں لڑکیوں کی پرورش کرتے ہیں اپنی بھوک سے زیادہ ان کے بھوک کا لحاظ رکھتے ہیں ان کے لباس کا ان کے خوراک کا ان کی ضروریاتی زندگی کا ان کی تعلیم کا ان کی عزت کا ان کے عفت کا ان کے وقار کا لحاظ رکھتی ہیں اور امور خانہ داری کی ان کی کوئی تربیت کرتے ہیں ایسے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کے آگ سے بچائیں گے اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچیوں کی پرورش کرنے ان کی بھوک کو مٹانے میں اپنا سب کچھ لٹا دیا بچیوں کی پیدائش کے بعد ان کی پرورش کرنا ان کی بھوک ان کی پیاس ان کی ضروریات کا لحاظ رکھنا یہ اتنا بڑا کام ہے اتنی بڑی خدمت ہے کہ اس سے آدمی دوزخ کی عذاب سے بچ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی بچیوں کے ساتھ رحمدلی کا محبت کا شفقت کا پیار کا ورطاو کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین محمد نسألوك یا من هو اللہ اللذی لا إله اللہ هو الرحمن الرحیم المالک الكدوس السلام المؤمن المحیمین العزیز الجبا المتكبر الخالق البارئ المصویل الغفاق القهام وهاب الرزاق الفتاو العليل القابد الباسط الخافر الرافع المعز المزر السميع المصویل الحكام العم اللطيف الخبیر العليم العظیم الغفور الشکور العلي الكبیر الحفیظ البقیر الحسیب الجلیل الكریم الراقیب المجیب الواسع الحاکیم الوادود المجید الباعث الشهید الحق الوکیل القوی المتیم الوالی الحمید المحسیل مبتیع المعید المحید الممید الحی القیوم الواجید الماجید الواحد الصمد مقادر المقادر المبتدر المقدم المؤخیر الاول الاخر الصاهر الباطن الوالی المتعان الباب التواب المنتکم العفور الوالی الوالی الموکید الجلال والاکرام المقصد الجامع الوانی المونی المانع الوالی النافع نور الهاد البديع الباقی الوارس الرشید الصابور محمد